عمران خان نا اہلی کیس کی سماعت ایک بار پھر موخر اسلامباد ہائی کوٹ نے یکم مارچ کی تاریخ دے دی عمران خان کی مزید دستویزات جمع کرانے کی استدعہ منظور وکیل عمران خان نے کہا 21 سے 27 فروری تک دستیاب نہیں ہوں مارچ کے پہلے ہفتے تک سماعت ملتبی کر دیں عمران خان نا اہلی کیس کو لٹکانا چاہتے ہیں وہ تاخیری حربیں استعمال کر رہی ہیں عطا تارڑ کی تنقید کہا عمران خان کو اولاد چھپانے کا جواب دینا ہوگا ملک میں قانون کا دہرہ میار نہیں چلے گا سپریم کورٹ میں نیر ترمیم کے خلاف درخواست کی سماعت چیف جسٹس نے عمران خان کو استحقاق حاصل نہ ہونے کا اعتراض مسترد کر دیا ریمارکس دیئے عمران خان ملک کی بہت بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں عوام کے بڑے حصے کی نمائندگی کرتے ہیں تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مظافرات کا فائنل راؤنڈ آج فیصلہ کن بیٹھک ہوگی اقتصادی اور مالیاتی پالیسیوں کو حتمی شکل دی جائے گی محایدہ ہونے کا امکانات روشن حکام وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف زیادہ تر اقدامات پر مطمئن ہے ذرائق مطابق مسوعدہ حتمی شکل اکتیار نہیں کرتا تو آئی ایم ایف وقت مزید کچھ روز پاکستان میں قیام کر سکتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ فائنل راؤنڈ چل رہا ہے آئی ایم ایف سے مذاکرات پر آج اچھی خبر دیں گے وزیر خزانہ اسحاق دار کا دعویٰ بولے آئی ایم ایف مشن سے ملاقات ہوگی مذاکرات آن ٹریک ہیں سابق چیئرمن ایف بی آر شبر زیدی نے آج آئی ایم ایف سے محایدے کے امکانات کو مسترد کر دیا آج نیوز سے گفتگو میں کہا کہ کسی محایدے کی امید نہیں عالمی مالیاتی فنڈ کی ٹیم پاکستانی حکام کو فریم ورک دے کر جائے گی سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ نے کہا موجودہ حالات میں آئی ایم ایف سے محایدہ بہت ضروری ہے ذریع مبادلہ کے زخائر تین چار ہفتوں میں ختم ہو جائیں گے شیخ رشید کے تین روزہ جسمانی ریمان کی مری پولیس کی استدعہ مسترد حدالت نے شیخ رشید کو جولیشل ریمان پر جیل بھیج دیا اسلام آباد ڈسٹک انسیشن کورٹ نے شیخ رشید کی ترخواست زمانت مسترد کر دی تھی پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ تبدیل پی ٹی آئی کے ڈی نوٹیفائیڈ ممبران عدالت کے تحریری فیصلے کی راستی میں ایوان آئیں گے قومی اسمبلی سیکرٹریٹ اور سپیکر کے موقف کے بعد فیصلہ تبدیل کیا کیا اور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کا کوئی آرڈر اس وقت تک جو ہمیں موصول نہیں ہوا اور نہ ہی ہمارے سامنے ہیں نہ ہی ہم اس کو پڑھ سکے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ فیصلہ آ جاتا ہے ہم اس فیصلے کے مطل کو پڑھ لیتے ہیں اپنے ایکسپرٹ سے مشورہ کرنے کے بعد اس پر کیا لائے عمل اختیار کرنا پھر فیصلہ نہیں کرنا وہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ابھی تک موصول نہیں ہوا ویڈیو بیان میں سپیکر قوم اسمبلی راجہ پرویز اشف نے کہا عدالت کے فیصلے کا مطل پڑھنے کے بعد آئندہ کا لائے عمل تیع کیا جائے گا مہین پر تو آپ کو عدالتوں کے فیصلے کی تقریم کرنے پڑے گی ہائی کورٹ کا بڑا واضح آرہ ہے اور ہمارا تو پیلے سی موقع تھا کہ یہ جو ممبر ہیں یہ جس طرح سے ان کا استیفہ قبول کیے گئے وہ غیر قانونی ہیں وہ قلق ہیں اور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کی تقریم کی ہے ہائی کورٹ کا حکم واضح ہے عدالتی فیصلے کا احترام کرنا ہوگا سینٹ پی اپوزیشن لیڈر سینٹر شہزاد وسیم کی آج دیو سے گفتگو بولی ہے رکی نے پی ٹی آئی کے استفے غیر قانونی طریقے سے منظور دیے گئے انشاءاللہ پی ٹی آئی کا اپنا لیڈر آف اپوزیشن ہوگا پنجاب میں انتخابات کروانے کی درخواست پر سمات کل تک ملتوی لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کیس کو تیرہ فروری تک سن کر رات تک فیصلہ سنا دیا جائے گا الیکشن نوے دن کے اندر کروانا ضروری ہے اگر الیکشن نہیں کرواتے تو آئین گرتا ہے فواد چہہدری کی میڈیا سے گفتگو کہا آئینی شکو اور ایکٹ کو پڑھا جائے تو الیکشن سے انکار ممکن نہیں اسد عمر بولے پنجاب میں الیکشن کروانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے عدالتیں اور جمہوریت کسی کی خواہش پر نہیں چلتی پی ٹی آئی دور میں آرٹیکل 220 سب سے زیادہ نظر انداز کیا گیا لیگی راہنمار رانہ مشہود کا داغا کہا وفاقی حکومت کے پاس زمینی الیکشن کروانے کے پیسے نہیں پنجاب کے مختلف شہروں میں پیچوال کی مسنوع اکلت کسی کو ہزار روپے کا برکے دے رہے ہیں کسی کو پندرہ سو کا یہ زخیرہ اندوزی ہے اور گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے یہ چیزیں پنجاب کے مختلف شہروں میں پیچوال کی مسنوع اکلت عوام پیچوال کے لیے مارے مارے پھرنے لگے پیچوال پانپس پر فروغ بن کھلے پانپس پر گاڑیوں کی لمبی کھتارے لگ گئے بنیو میں پیچوال مہنگا ہونے کے باوجود نایاب ہو گیا بیشتر پیچوال پانپس پند پتوکی اور قصور سے 33 کروڑ روپے مالیت کا تیل اور ڈیزل برامت دو ڈپو سین پولیس نے درجن سے زائد آئل ٹینکرز قبضے میں لے لیے کوئچہ میں بھی ایرانی پیچوال کی قیمت میں اضافہ عوام نے قیمت میں اضافے کو بلا جواز کراتے لیا ایل پی جی کی مارکٹنگ کمپنیز کی دیدہ دریری اروج پر ہوگرا کے احکمات ہوا میں اڑا دیئے قیمت میں ایک بار پھر پندرہ روپے کلو اضافہ کر دیا گھریلو سیلینڈر ایک سو ستتر روپے اور کمرشل سیلینڈر چھ سو اکیاسی روپے مہنگا ہوگرا نے فروری کے لیے ایل پی جی کی قیمت دو سو چونسٹھ روپے فی کلو مقرر کی ہے انٹر بانک میں ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ انٹر بانک میں ڈالر دو سو ستر روپے پر آ گیا سٹاک ایکشینج میں بھی مصبت رچھان ہنڈرٹ انڈیکس تین سو ساٹھ پوائنٹس پڑھ گیا بے آلیس ہزار کی خد بحال ہو گئے ترکیہ اور شام میں قیامت خیز زلزلہ امباد سولہ ہزار سے تجاوز کر گئیں باسٹھ ہزار سے زائد زخمی ہیں ترکیہ میں شدید سردی کے باعث امدادی کاموں میں مشکلات نو سالہ بچے نے پاکٹ منی متاثرین کو عطیہ کر دی پاکستان سمیت ستتر ممالک کے امدادی ٹیموں کا ریسکیو آپریشن جاری شام میں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ لواہتین پیاروں کی اجتماعی تدفین میں مصروف سہرائے چولستان میں انٹرنیشنل ڈیزرٹ جیپ ریلی کاریوں کی ریجسٹریشن کا عمل مکمل کالیفائن ریسز جاری ریس کی مختلف کیٹگریز میں 125 ڈرائیورز شریک پریپیٹ کیٹگری کی پہلی ریس کل ہوگی